اسلام علیکم ایک طبع کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم لاہقی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیئے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو اللہ کے حکم آنے والے اے شاہ رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پبند ہیں کشتی والے اب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اچانے کے ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بھا کر سمندر کی تیہم میں لے گئی تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تاک کے ساہر کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محف تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی آپ نے حضب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کی نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں میوس ہوں لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کے جا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی یہ کیسے بچ گئی ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توقل اور بروسہ بھی کیا تھا تو اس لئے یہ کشتی میری رحمت کے تفیل بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے ناعمید نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اللہ حافظ اللہ حافظ